اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں شاہد رزوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایسے چو شاہد رزوان ویلاگز امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھک ٹھاک ہوں گے میری دعا ہے آپ ہمیشہ خوش و قرم رہیں سب سے پہلے جن دوستوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو گرمی جو ہے آج کل اپنا فل ابھی سے اس نے سٹارٹ لے لیا ہے لیکن اس سے ایک حوالے سے اچھی بات ہے کہ جو کسان پہلے بارشوں کی وجہ سے پرشان تھے ان کی گندم جو ہے بلکل کنارے پہ پہنچی ہوئی تھی اور فصل بلکل قریب تھی پک چکی تھی اب ان کے لیے سہولت ہوگی ہے کہ گندم کی فصل جو ہے وہ وہ زمینیں سوک جائیں گی تو وہ اپنے فصل کاٹ لیں گے تو ہر طرف جو ہے گندم کی کٹائی اب جاری ہے ابھی دو چار دن ہفتہ یہی صورتحال رہی تو گندم جو ہے وہ فصل لوگ کسان اسے فارغ ہو جائیں گے تو اس حوالے سے جو ہے ادھر رمضان شریف بھی اپنے آخری سپیل میں داخل ہو گیا ہے اب جو آج بائیس ماں روزہ جو ہے میرا خیالہ ہو چکا ہے تو اس کے علاوہ کل ایک خبر ہم نے دیکھی ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ ایک قریب المرگ جیسی کی ماں تھی یا قریب المرگ تھی یا وہ فوت ہو چکی تھی ایک اس کا ملاد یا کوئی بھی اس سے اپنے انگوٹھے جائداد پہ وہ لگوا رہے تھے اور ساتھ ایک بندہ ویڈیو بھی بنا رہا تھا تو دوستو ایک ڈیڈ باڈی کی جائداد کی خاطر اس طرح انگوٹھے لگانا یہ ہمارے معاشرے کا کتنا بڑا علمیہ ہے کتنی بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور ہوس اور لالچ کی جو پٹی ہے کس طرح ہمارے آنکھوں پہ بندی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا یہ بھی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو ان کا جو حق ان کو اسلام نے دیا ہے قرآن مجید نے دیا ہے وہ بھی ہم نہیں دیتے اور رمضان شریف کے مہینے میں وہ ایسی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں کہ جو پورا پاکستان جو پورے مسلمان تھے وہ سارے اس کی اس حرکت سے شرمندہ ہیں کہ کس طرح وہ ایک ڈیڈ باڈی کے کار میں لیٹی ہوئی ہے اور اس کے انگوٹھے جو ہے وہ قریب المرگ ہے عورت اور اس کے انگوٹھے وہ لگوار ہے تو خاص طور پر جو ہمارے اپر پنجاب کے پنجابی طبقہ ہے ابھی جو ادھر تھل میں یا جو ہمارے اس ریکی بھائی ہیں وہ اپنی بہنوں کو یا بیٹیوں کو تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ حق دیتے ہیں ان کی زمین جتنی حصے میں آتی ہے وہ ان کو دیتی ہیں اور بہنیں بھی ان کی زمینیں لیتی ہیں یا جو ان کے آگے اولاد ہے وہ لے لیتی ہے یا ادھر جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں مختلف جو ہمارے پاس بھی تھانوں میں آتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں دے رہے یا ہمیں زمین نہیں دے رہے یا پھر جو دیتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بنجر زمین ہو یا ایک سائٹ پہ ہو جو ویران رکوا ہو وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے برابر تقسیم کر کے جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دیں وہ نہیں دیتے تو اسی طرح جو ہمارے پنجاب کے لوگ ہیں وہ اکثر وہ کہتے ہیں یہ بہن نے اپنے خوشی سے بیان دے دیے ہیں کہ ہم زمین جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے حالانکہ وہ بیان رضا مندی سے بھی دیں بہنیں تو یقینا جو بہنیں ہیں ان کے اپنے حالات بہت گھرے لو حالات پرشانیاں جیسے بھی ہوں ان کے فنانشل صورتحال جو بھی ہو پھر بھی وہ اپنے خوشی سے جی بیان دے دیتی ہیں یا بیان لے لیے جاتے ہیں اور پنجابی جو ہیں وہ یہی سوچتے ہیں جی ہم نے اتنا جہیز دیا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے براد کو کھانا کھلیا ہم نے اس کے عوض جو ہے وہ بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں تو یہ ایک انتہائی غیر اسلامی غیر اخلاقی حرکت ہے دوستو دنیا کا مال ہے جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں یہ زمین دولت جائدات سب کچھ ہم نے دنیا میں ہی چھوڑ جانا ہے یہیں رہ جانی ہے ہر چیز لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم اپنی بہنوں کو ان کے حق سے محروم رکھتے ہیں آج تک کوئی بھی قبر میں اپنی دولت نہیں لے گیا ایونکہ سکندر آزم جس نے پوری دنیا فتح کی پھر بھی جب مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا اور لوگوں کو بتانا کہ اسکندر آزم جو پوری دنیا کا حاکم تھا مالک تھا اس قبر میں وہ خالی ہاتھ گیا ہے تو اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ کئی نامی گرامی لوگ دنیا میں ایک سلسلہ چل رہا ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک لاکھوں کھربوں لوگ جو ہے وہ منو مٹی تلے جا چکے ہیں جن کے نام و نشان بھی مٹ چکے ہیں فیرون جیسے ظالم اور خدای دعوے دار بھی یہاں سے چلے گئے ہیں آج تک کوئی بھی کوئی چیز ساتھ نہیں لے گیا دنیا کا مال ہے یہ ادھر ہی رہنا ہے تو دوستو ہمیں سوچنا چاہیے جو حق کے وراست بہنوں کو بیٹوں کو اسلام نے دیا ہے قرآن نے دیا ہے ہمیں اس کے مطابق جو ہے ان کو ان کا حق ضرور دینا چاہیے اور یہی جو ہے اسلام ہے یہی انسانیت ہے اور یہ جو ویڈیو بنانے والا تھا یا جو انگوٹھے لگوا رہا تھا یہ انتہائی غیر انسانی غیر اخلاقی حرکت ہے اس کے لئے ہم پوری انسانیت جو شرمنڈا ہے ایسی حرکتوں سے ایسی باتوں سے معاشرے میں جو حمد تو جاتا ہی ہے لیکن اوورال ایک حمد سوسائٹی کا یہ بھی جاتا ہے کہ ہم بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو عورتوں کو کس طرح ان کے حق سے محروم کرتے ہیں کہ ہم مرے ہوئے شخص کو بھی نہیں چھوڑتے اور ان کے جداد ہتھیانے کے لئے ہم کیا کیا ہربے استعمال کرتے ہیں دوستو اپنے خیار رکھیں اور کوشش کریں کوشش کریں کہ اپنی موت کو یاد رکھے جو بھی فیصلہ آپ کریں اپنی موت کو سامنے رکھیں اور اپنا فیصلہ کریں تاکہ آخرت اور دنیا پہ اللہ تعالی کی رحمت ہم پہ نازل ہو اور ہم قیمت والدین اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب پیش ہوں تو ہم وہاں شرمندہ نہ ہوں دوستو اپنا خیار رکھیں بہت خیار رکھیں ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ